اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ہم روزانہ آپ کے لئے ایک نیا بزنس آئیڈیا ڈھونٹ کے لاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس بزنس آئیڈیا پہ عمل کریں رزق حلال کمائیں اور ہمیں اپنی دوہوں میں یاد رکھیں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے آسان چھوٹی انویسمنٹ والا اور زیادہ منافع والا بزنس آئیڈیا ڈھونٹ کے لائیں تو آج کا ہمارا آئیڈیا بھی بہت ہی ایزی ہے یہ آئیڈیا کیا ہے اس پہ کتنے پیسے لگیں گے اور کتنا منافع کمایا جا سکتا ہے اور کتنے پیسوں میں یہ بزنس ہو جائے گا ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں جی ہاں دوستو بسکٹ ہمارے گھروں شاپس اور آفیسز میں روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کیے جاتے ہیں بچے بڑے سب پسند کرتے ہیں دوستو یہ مشین سٹین لیس سٹیل پلٹنم ایلائے اور پی 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 پلاسٹک کے فوڈ گریٹ میٹیریل سے بنی ہوئی ہے اور اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے اوپر سے پلینجر ہینڈل ہٹائیں اپنا مطلوبہ ڈیزائن کی پلیٹ ڈالیں گھوندہ ہوا آٹا ڈالیں اور دوبارہ پلینجر ہینڈل ڈال کر بسکٹ بنانا شروع کر دیں دوستو اس مشین کو صاف کرنا بھی انتہائی آسان ہے کیونکہ اس کے ہر حصے کو اس کے ہر پارٹ کو الہدہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح اس کو صاف کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں دوستو یہ مشین چار اقسام کے پھول یعنی کریم کے ڈیزائن بنا سکتی ہے اور بیس اقسام کے بسکٹ تیار کر سکتی ہے یہ مشین ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انویسٹمنٹ بہت کم ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو اسے بھی ایڈوانسٹ بسکٹ میکنگ مشین کے بارے میں بتائیں گے بیسیکلی یہ مشین ایک کچھے بسکٹ کی شیپ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر یہ بسکٹ بنانے کے لیے اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پر چھوٹے لیول پر یا جن ہماری بہنوں کو گھر میں کوکنگ کا شوک ہے ان کے لیے کچھے بسکٹ کو اس سے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے اور پھر اس کو مینوالی پکا کر آپ نے استعمال میں لیا جا سکتا ہے اب اس کو بسکٹ بنا کر آپ پکا کر اسے گھر میں استعمال کریں یا اسے ڈبوں میں ڈال کر مارکٹ میں لے جائیں اور چھوٹے چھوٹے کرینیا سٹور پر آپ ان ڈبوں کو ایزیلی بیچ سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں اب بسکٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے تو را مٹیریل میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں گندم کارٹا آئل اور انڈے اور ساتھ میں اپنے برزی کا فلیور بساٹا گھن دیں اسے دو گھنٹے تک پڑا رہنے دیں پھر اس مشین سے بسکٹ کی شیپ دیں اور جناب آون میں ڈال کر اسے پکا لیں مزیدار بسکٹ تیار ہیں گھر میں استعمال کریں یا ایک چھوٹے لیول کا بزنس کر لیں بہت ہی کم پیسوں میں اچھا منافع ملے گا اب اس مشین کی قیمت کیا ہے تو دوستو آپ اس مشین کو صرف اور صرف پندرہ سو میں ردراز سے خرید سکتے ہیں جی تو دوستو کیسا لگا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے جن دوستوں کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے اور وہ چھوٹے لیول پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس آئیڈیا پر عمل کر کے کچھ نہ کچھ اچھا منافع کم آ سکتے ہیں اگلے بزنس آئیڈیا تک ہمیں اجازت دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان